السلام علیکم گائز تو آج ہم نون مسلم کے ایک ایسے اعتراض کو آنسر کرنے والے ہیں جس کو یہ لوگ صبح شام اچھالتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جی دیکھو قرآن نے ان رسول اللہ نے تو عورتوں کو عادی اکل والی کہا یا کم اکل کہا جبکہ ریسرچز میں تو پایا گیا ہے کہ ایک مرد اور عورت دونوں سیم ہیں ایکول ہیں اور اس کے رسپانس میں کچھ مسلم ایسی سٹڈیز دکھاتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ وومنز مردوں سے بیٹر نہیں ہے بلکہ مرد بیٹر ہیں تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بھی سٹڈیز دکھا کر یہ ہی ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ عورتوں میں دماغ واقعی کم ہوتا ہے تو آپ غلط ہیں میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ کون زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور کون نہیں بلکہ حدیث میں ایکچول میں کیا لکھا ہے میں اس کو ایکسپلین کروں گا اس حدیث کو آپ لوگ زیادہ complicated سمجھتے ہو لیکن یہ حدیث بہت سمپل ہے تو صحیح بخاری 304 نمبر حدیث میں موجود ہے جس میں رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے دین میں اللہ نے کتنی آسانی کر رکھی ہے تو یہ حدیث آپ پوری پڑھیں گے تو آپ کو صاف صاف دکھے گا کہ رسول اللہ عورتوں کی فکر میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے دین کا اور اکل کا بوجھ کم رکھا ہے یعنی عورتوں کو دین میں benefit ہے اور اس کے باوجود وہ لانتان کرتی ہیں ناشکرہ پن کرتی ہیں جہاں تک بات رہی عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی تو دوسری حدیث میں الفاظ ہیں عورتیں جنت میں بھی زیادہ ہوں گی اور عورتیں جہنم میں بھی زیادہ ہوں گی اور جنت میں بھی زیادہ ہوں گی دونوں میں زیادہ عورتیں ہوں گی کیونکہ اللہ نے عورتوں کو ہی زیادہ بنایا ہے تو اس حدیث میں الفاظ ہیں نا کی ستھی اکلن و دین اب اس کو ایسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے رسول اللہ یہاں عورتوں کی ڈسرسپیکٹ کر رہے ہوں ویسے تو اس کی یہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے لیکن ابھی ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں آپ کانٹیکس سے ہی سمجھ جائیں گے کہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے عورتوں پر دین کا بوجھ کم ڈالا ہے جیسے عورتوں کے پیریٹز میں عورتوں کے لیے نماز ماف ہے اور مردوں کے لیے کہیں پر بھی نماز ماف نہیں ہے یہ رولنگ صرف اور صرف عورتوں کے لیے ہے عورتوں کے پیریٹز میں روزے بھی ماف ہیں وہ بعد میں روزے مکمل کر سکتی ہیں ان کی کنوینینس کے حساب سے ایسی کوئی رولنگ مردوں کے لیے نہیں ہے تو رسول اللہ نے یہ سب بتانے کے بعد کہا یہ عورتوں کی ریلیجن میں کمی ہے یعنی اللہ نے عورتوں کے شریر کی بناوٹ کو دیکھ کر ان کے لیے دین میں آسانی کر دی اور نماز اور روزے ماف کر دیے جبکہ مردوں کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے تو اس کو رسول اللہ نے دین کی کمی کہا یعنی اللہ نے یہ آسانی صرف اور صرف عورتوں کو دی ہے اور اسی طرح عقل کے بارے میں بھی رسول اللہ کوئی دیروگیٹری چیز نہیں بول رہے تھے بلکہ وہ فائدہ بتا رہے تھے جیسے ان کے دین کا نقصان کیا بتایا گیا ہے اس حدیث میں عورتوں کے دین کا نقصان یہ ہے کہ ان کے نماز روزے ماف ہیں پیریٹز میں یعنی یہ فائدہ ہے عورتوں کا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیریٹز میں عورتیں کئی ہرمونل چینجز سے پریشانیوں سے گزرتی ہیں تو اللہ نے عورتوں کے لیے نماز روزوں میں آسانی کر دی ان کے لیے تو یہ فائدہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں جیسے ریلیجن کی کمی کوئی دیروگیٹری چیز نہیں بولی تھی رسول اللہ نے ٹھیک اسی طرح یہاں بھی جو عقل کے نقصان کا ذکر ہے وہ بھی عورتوں کے فائدے کی ہی چیز ہے کہ ان پر اللہ نے تیسٹیمنی کا بوجھ کم ڈالا ہے اور یہ چیز میں ابھی ثابت کرتا ہوں کہ کیوں ایک مرد کے مقابلے دو عورتوں کی گوائی عورتوں کے لیے ہی فائدے کی چیز ہے اس میں ان کا نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے اور نہ ہی یہ عورتوں کی ڈسرسپیکٹ ہے جیسے کہ کچھ لوگ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو عورتوں کی ڈسرسپیکٹ ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ عورتوں کے لیے ہی فائدی کی چیز ہے میں ابھی یہ ثابت کرتا ہوں تو رسول اللہ اس حدیث میں قرآن کی چپٹر 2 ورس 282 کو ایویڈنس کے لیے یوز کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عورتوں کی عقل کا نقصان کیا ہے اور اس آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم ایک دوسرے سے کوئی لیندین کا ماملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اور وٹنسز کے لیے دو مردوں کو بلاؤ اور اگر دو مرد نہ ہو سکیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو لیاو تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا سکے اب اس آیت کو لاکھے اکثر ہندوز اور کرسچن یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو عورتوں کے دماغ کو تو آدھا کہا گیا ہے کیونکہ ایک مرد کے مقابلے دو عورتوں کی گواہی ایکسپٹیبل ہوگی تو لہٰذا ان کی جو عقل ہے وہ آدھی ہے تو اصل میں آدھا دماغ ان کا ہے جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ کسی ایک کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سچ نہیں بولتا ہے یا ریلائبل نہیں ہے یا اس کا دماغ آدھا ہے یا وہ سچ بول ہی نہیں سکتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ایسے واقعات اسلام میں اور حدیثوں میں موجود ہیں جہاں ایک مرد کی گواہی بھی قبول نہیں کی گئی جیسے صحیح الگخاری 4747 نمبر حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابہ نے اپنی وائف پر الزام لگایا کہ میں نے اپنی وائف کو کسی دوسرے آدمی کے ساتھ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایویڈنس لاؤ ورنہ تم کو تمہاری کمر پر کوڑے پڑیں گے اس کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک مرد اپنی وائف کو کسی دوسرے آدمی کے ساتھ پکڑے اور وہ وٹنسز تلاش کرے یہ کیسے پوسیبل ہے تو رسول اللہ کہتے رہے کہ چار گواہ لاؤ ورنہ سزا ملے گی گواہ لاؤ ورنہ سزا ملے گی تو اس کیس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مرد کی گواہی قبول ہی نہیں ہوئی جب تک وہ چار گواہ نہ لائے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد میں پچیس پرسنٹ برین ہوتا ہے یا مرد ریلائیبل نہیں ہے اوویسلی نو گواہی قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا برین آدھا ہے یا پچیس پرسنٹ ہے اسلام نے جو رول دیا ہے گواہی کا اس کے حساب سے ہی گواہی قبول ہوگی چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو جتنے اسلام نے گواہ کہے ہیں اتنے ہی ہوں گے تب ہی گواہی قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اب کچھ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے لیکن اس آیت میں الفاظ ہیں کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں زیادہ بھول سکتی ہیں مردوں کے مقابلے تو اس کا جواب ہے جی ہاں اس آیت میں اور اس حدیث میں دونوں میں بھولنے سے متعلق ہی اکل کا نقصان بتایا گیا ہے کہ ایک عورت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو بھول جائے ایک مرد کے مقابلے میں تو یہاں بھول جانے کا ہی ذکر ہے اس حدیث میں بھی اور اس آیت میں بھی دونوں میں بھول جانے کو ہی کہا جا رہا ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ عورت کی اکل عادی ہے یا کم ہے بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اکل میں ایک نقص ہے نقصان ہے اور وہ نقصان اس قرآن کی آیت میں بتایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عورتیں بھول جائیں اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے اس قرآن کی آیت میں تو اب سوال یہ آئے گا کہ کیا اس کے ایویڈنسز موجود ہیں کہ عورتیں مردوں کے مقابلے زیادہ بھول سکتی ہیں اور more importantly کیا اس کے ایویڈنسز موجود ہیں کہ عورتیں مردوں کے مقابلے سمپل سمپل چیزیں بھی بھول سکتی ہیں تو اس کا جواب ہے yes there are evidences اب میں آپ کو ایک ایک کر کے evidences دکھاتا ہوں جس کے بعد آپ خود decide کریے گا کہ کیا اس آیت میں کوئی غلط بات لکھی ہے بلکہ اس آیت میں عورتوں کے فیور میں ان کے فائدے کے لیے بات لکھی ہے evidences دکھانے کے بعد آپ خود تیہ کیجئے گا تو عورتوں کی زندگی کی کی سٹیجز میں وہ more likely ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے کہ وہ چیزیں بھول جائیں جب ایک فیمیل کو periods آنے والے ہوتے ہیں تب 20 کے chances increase ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں بھول جائے اورتوں کے periods میں عورتوں کو کافی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے عورتوں کے لیے problem صرف periods نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے کے دن بھی ہیں researches میں پایا گیا ہے کہ 80-90% سے زیادہ عورتوں نے کبھی نہ کبھی pre-menstrual symptoms experience کرے ہیں جس میں سے کچھ عورتوں نے mild symptoms experience کرے ہیں اور کچھ نے ایسے symptoms experience کرے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اپنے کام کے ساتھ compromise کرنا پڑا یعنی work اور school کو skip کرنا پڑا اور ان symptoms میں physical and emotional discomfort بھی شامل ہے جیسے female کو in pre-menstrual days میں depression ہوتا ہے tension ہوتی ہے anxiety and woman کو sadness بھی face کرنی پڑتی ہے pre-menstrual days میں and we know depression and tension directly آپ کی memory کو effect کرتے ہیں جب آپ depression میں ہوتے ہو جب آپ tension میں ہوتے ہو تو ایسے میں آپ چیزیں بھول جاؤ اس کے chances بھڑ جاتے ہیں clip تو فیمیلز کی ایک بہت بڑی تعداد کو pre-menstrual syndrome یعنی PMS کو experience کرنا پڑتا ہے جس کے چلتے انہیں physical and emotional discomfort سے گزرنا پڑتا ہے mood swings sadness depression tension anxiety women کو face کرنی پڑتی ہے اور ساتھ پیریٹ سے پہلے فیمیلز کو brain fog بھی ہوتا ہے brain fog یعنی simple simple چیزوں کو کرنے میں mistake کرنا یا بھول جانا اور صحیح صحیح سے چیزوں کو سمجھ نہ پانا ETC اور بھی symptoms ہوتے ہیں PMS کے تو اس PMS کی وجہ سے women کے chances بڑھ میں چاہوں تو یہ ویڈیو یہ ہی end کر سکتا ہوں کیونکہ قرآن کی آیت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مجھے یہ evidences نہیں دکھانے تھے کہ اور تمہیں intelligence کم ہوتی ہے بلکہ اس آیت میں بھول جانے کے خطرے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو اگر میں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک woman کے لیے چیز زیادہ likely ہے کہ وہ بھول جائے مرد کے مقابلے تو یہ آیت کریکٹ ثابت ہو گئی تو میں چاہوں تو یہ ویڈیو ہی end کر سکتا ہوں لیکن اب ویڈیو end نہیں ہوگی کیونکہ اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے women زیادہ پرون ہوتی ہے بھول جانے کے ان کی life کی کئی stages میں اب تک جو بات ہو رہی تھی وہ PMS کی ہو رہی تھی کہ PMS کی وجہ سے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اور چیز بھول جائیں لیکن PMS کی ایک اور extreme form بھی ہوتی ہے جس کو Premenstrual Dysphoric Syndrome کہا جاتا ہے یعنی PMDD اور یہ 3 سے 8 پرسنٹ فیمیل کو experience کرنا بڑتا ہے اور یہ ایک طرح کا depression ہی آپ سمجھو it's a form of depression clip اور آپ میں سے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ایسا بھی کیا ہی ہوگا periods ہی تو اس کی seriousness کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ بہت ساری اور نے سوسائیڈ اٹمپ کیے ہیں اس PMDD کے چلتے BBC نے کچھ فیمیل کا انٹرویو کیا سنیئے انہوں نے کیا کہا ان کو کیسا لگتا ہے جب ان کے پیریاد سٹارٹ ہوتے ہے تو clip جانا سیویر ڈپریشن سیویر انٹزائیٹی تو PMDD کے چلتے بھی وومنز چیزیں بھول جائیں اس کے چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں وومنز کی زندگی کے ایک اور مرحلے میں زیادہ لائکلی ہو جاتی ہیں کہ چیزیں بھول جائیں بھول نے لگیں جب ایک لیڈی پریگننٹ ہوتی ہے تب ان کا شریعت کئی ہارمونل چینجز سے گزرتا ہے کافی ریسرچز نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ پریگننس میں بھی چھوٹی چیزے یاد رکھنا موشkil ہو جاتا ہے Memory Problems ہوتی ہیں Brain Fog ہوتا ہے Names and Words ٹھیک سے یاد نہیں ہو پاتا ہیں And یہ چیز پریگننسی میں اور تمہیں بڑی کامان ہو جاتی ہے Clip Trickier That's because many pregnant people experience a foggy memory that can last for years after the pregnancy ends 2012 study compared 19 years of research and found that pregnancy brain is a real measurable phenomenon that affects memory in a very specific way اور یہ forgetfulness بھول جانی کی عادت چائیل برد کے کئی سال بعد تک رہ سکتی ہے اور چائل برد کے بعد بھی ایک مدر پوری طرح اپنے بیبی کے کیر میں لگ جاتی ہے اور ستڈیز میں پایا گیا ہے چائل برد کے بعد مدر کے برین میں چینجز آتی ہے سم سے it is because اب مدر کو چیلڈرن کے سروائیول کے لیے کام کرنا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے خیال رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ پریگننسی میں بھی and پریگننسی کے بعد بھی اس کے چانسز بہت ہائی ہوتے ہیں کہ ایک وومن چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جائے جیسے کہ سٹڈیز انڈیگیٹ کرتی ہیں اور سنیں جیسے جیسے ایک وومن ایج کرتی ہے ان کی اووریز کام کرنا سلو کر دیتی ہیں and ایج کے ساتھ ان کی اووریز کم ایگز پریڈیوز کرتی ہیں and ایک ٹائم کے باد بلکل رکھ جاتی ہیں اس کو مینوپاوس کہتے ہیں جب ایک عورت کو پیریٹ زانہ بند ہو جاتے ہیں تو اس کو مینوپاوس کہتے ہیں اور مینوپاوس سے پہلے کی سٹیج اس کو مینوپاوس ٹرانزیشن کہا جاتا ہے جب عورت دھیرے دھیرے مینوپاوس کی طرف جا رہی ہوتی ہے اس کو مینوپاوس ٹرانزیشن کہتے ہیں اور یہ ٹرانزیشن فیمیل کی ایج بڑھنے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور اس کو انڈ ہوتے ہوتے ساتھ سے چودہ سال لگ کہ واقعی وومنز جیسے جیسے اس مینوپاوس ٹرانزیشن سے گزرتی ہیں ان کو مینوپاوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں کی ایج ی ی ی ی تو اس سٹیج میں بھی وومن زیادہ لائکلی ہیں کہ وہ چیزیں بھول جائیں مردوں کے مقابلے اور یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں یہ مردوں کے ساتھ نہیں ہیں صرف عورتوں کے ساتھ ہیں اسی وجہ سے یہ آیت کریکٹ ہے اور اس میں عورتوں کے حق کے لیے ہی بات کہی گئی ہے تو ان سب فیکٹرز کو آپ نے دیکھی لیا جس کی وجہ سے ایک وومن زیادہ لائکلی ہے کہ وہ کوئی چیز بھول جائے مردوں کے مقابلے لیکن لیکن کچھ illnesses بھی موجود ہیں جو زیادہ عورتوں کو ہی ہوتے ہیں جن میں یہ سب فیکٹرز بھی اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں جیسے ریسرچز میں پایا گیا ہے کہ عورتوں میں مردوں کے مقابلے دپریشن کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں اور کئی ساری سٹڈیز میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ وومنز میں انزائیٹی کے کیسز بھی مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ دپریشن اور انزائیٹی آپ کی میموری کو افیکٹ کرتے ہیں دپریشن میں انزائیٹی میں آپ چیزوں کو بھول جاؤ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فوکس نہ کر پاؤ یاد نہ رکھ پاؤ یہ بڑا ہی کامن ہو جاتا ہے ان illnesses میں تو یہاں بھی ایک عورت بھول جائے اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ایک اور برین ڈیس آرڈر ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور یہ ڈیسیز بھی زیادہ وومنز کو ہی ہوتا ہے جس کو alzheimer's ڈیسیز کہتے ہیں اس ڈیسیز میں ہوتا یہ ہے کہ دیرے دیرے آپ کی میموری ڈیسٹرائی ہو جاتی ہے آپ کی سوچنے سمجھنے کی سکلز ڈیسٹرائی ہو جاتی ہیں بھولنے لگ جاتے ہو یہ ڈیسیز سمیں کے ساتھ ساتھ پروگریس کرتا ہے اور ورس ہوتا جاتا ہے یہ ڈیسیز بھی بھولنے سے ریلیٹیڈ ہی ہے اور یہ ڈیسیز بھی زیادہ وومنز کو ہی ہوتا ہے کلپ یعنی جتنے لوگوں کو alzheimer's ڈیسیز ہے تو ان میں سے ایک مرد ہے اور دو عورت ہیں تو یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی وومنز مور لائکلی ہیں کہ وہ بھول جائیں تو ان سب ڈیفرنسز کے پیچھے ریزنز جو بھی ہو یہ سب دیکھنے کے بعد ہم یہ ضرور کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ مرد اور عورتوں میں کافی فرق ہوتا ہے وہیں عورتوں کے چانسز کسی بھی چیز کو بھول جانے کے زیادہ ہوتے ہیں مردوں کے مقابلے تو میرے حساب سے اتنے ایویڈنسز کافی ہوں گے اس آیت کو اور حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور اس حدیث میں رسول اللہ عورتوں کی انٹیلیجنس کو کم نہیں کہہ رہے تھے میننگ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ عورتیں پڑھ لکھ نہیں سکتی ہیں یا وہ ریلائبل نہیں ہیں بلکہ اس حدیث میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے عورتوں کی بناوٹ کو دیکھ کر ان کے لیے ان کے دین کو آسان کر دیا جائے جیسے پیریڈز میں ان کے لیے نماز روزوں کی معافی ہے ٹھیک اسی طرح عورتوں کے بھول جانے کے چانسز زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر وٹنسز کا بوجھ نہیں ڈالا یہ والا کام بھی اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں ریلائبل نہیں ہوتی ہیں یا ان کی انٹیلیجنس آدھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے اچھا one final question یہ آسکتا ہے کہ suppose کوئی عورت ہے اور ہم کو پتا ہے کہ یہ عورت مردوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے دنیا کی سب سے انٹیلیجنٹ عورت ہے اور ان کو اس ٹائم کوئی memory problems بھی نہیں ہے تو کیا اب ان کی اکیلی کی گواہی مانی جا سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں عورت کی گواہی آدھی نہیں ہے جی ہاں مثال کے طور پر اگر ایک عورت رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان کرے تو اس کی گواہی مرد کے برابر ہی ہے ایسا کوئی rule نہیں ملے گا آپ کو کہ کسی عورت کی حدیث acceptable نہیں ہے کیونکہ وہ عورت ہے ایسا نہیں ہے ان فیکٹ عورتوں کو تو کافی trust worthy مانا گیا ہے کئی scholars کے دوارہ الداہ بھی لکھتے ہیں کہ میں کسی جھوٹی narrator کے بارے میں نہیں جانتا اور نہ ہی کسی ایسی عورت کے بارے میں جانتا ہوں جس کو scholar نے چھوڑ دیا ہو یعنی اس کی حدیثوں کو accept نہ کیا جاتا ہو ایسی ان کی نظر میں کوئی عورت نہیں ہے and الشاکانی لکھتے ہیں کہ کسی بھی scholar نے کسی عورت کی report کو صرف اس وجہ سے reject نہیں کیا کیونکہ وہ عورت ہے یعنی ایک عورت کی گواہی پوری acceptable ہے اگر وہ رسول اللہ کی حدیثیں بیان کر رہی ہے تو لیکن اب سوال یہی آئے گا کہ کیا financial matter میں کسی ایک اکیلی عورت کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے اگر وہ عورت دنیا کی سب سے intelligent عورت ہو تو کیا ایک عورت کی گواہی قبول ہوگی financial matter میں اگر وہ سب سے intelligent ہو تو تو اس کا جواب یہ ہے کہ گواہی کا intelligent ہونے سے یا نہ ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا تعلق اللہ کے rule سے ہے اللہ کے حکم سے ہے تو جب اللہ نے rule بنا دیا کہ کسی جگہ چار گواہ چاہیے تو اس جگہ چار ہی گواہ چاہیے ہوں گے ایک بھی کم نہیں چلے گا اگر ایک بھی گواہ کم ہوگا تو ان تینوں گواہوں کو بھی جھوٹا سمجھا جائے گا اور ان کو سزا ملے گی جیسے ایک حضرت عمر کے ٹائم میں کیس ہوا ایک شخص نے adultery کر لی تھی اب ان کے خلاف تین لوگوں نے گواہی دے دی تینوں مرد تھے تینوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے ان کو یہ غلط کام کرتے ہوئے لیکن اسلامی کلی adultery پر گواہی جب ہی acceptable ہے جب چار گواہ موجود ہوں لیکن اس کیس میں خالی تین مرد گواہ تھے تو حضرت عمر نے تینوں مردوں کو سزا دی اور معافی مانگنے کا آرڈر دیا تو اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ تین مردوں کی گواہی بھی قبول نہیں کی گئی کیونکہ اللہ نے چار گواہ تیہ کی ہوئے ہیں اور یہ لوگ تین تھے ایک کم تھا تو ہم لوگ اپنی طرف سے گواہ کم نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گواہ جتنے اللہ نے تیہ کیے ہیں اتنے ہی چاہیئے جب ہی acceptable ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تینوں جھوڑ بول رہے تھے یا intelligent نہیں تھے اس کا تعلق intelligent سے نہیں ہے چاہے یہ تینوں مرد دنیا کے سب سے سچے اور intelligent شخص بھی ہوتے تب بھی ان تینوں کی گواہی کو accept نہ کیا جاتا کیونکہ اللہ نے چار کا order دیا ہے تو گواہی کا تعلق آپ کے مرد اور عورت ہونے سے نہیں ہے بات یہ matter کرتی ہے کہ اللہ نے کتنے گواہوں کو acceptable مانا ہے اچھا صحیح البخاری 4747 میں تو آتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک صحابہ کی گواہی کو accept نہیں کیا تھا رسول اللہ نے کہا چار گواہ لاؤ ورنہ کمر پر کوڑے لگیں گے تم نے اپنی وائف پر جھوٹا الزام لگایا اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو اللہ نے جس کام کے لیے جتنے گواہ تیہ کر دیئے اتنے ہی گواہ چاہیے ہوں گے تب ہی گواہی acceptable ہے ورنہ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ اس حدیث میں اپنی وائف پر جھوٹا الزام لگا رہے تھے یا ان کی اکل آدھی تھی ایسا نہیں ہے تو ٹھیک اسی طرح جس طرح اس کیس میں تین مردوں کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا کیونکہ اللہ نے چار کا آرڈر دیا ہے اللہ نے چار گواہ acceptable مانے ہیں یہاں اسی وجہ سے تینوں مردوں کی گواہی کو accept نہیں کیا گیا کیونکہ اللہ نے چار گواہ کا آرڈر دیا ہے ٹھیک اسی طرح دنیا کی سب سے انٹیلیجنٹ عورت کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ آرڈر دو کا ہے اس کا تعلق انٹیلیجنٹ سے نہیں ہے اب اس کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اللہ کے حکم کے باہر ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں